بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروسی آج مارا درس نمبر 149 ہے 148 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے حدیث پاک سمات کی دیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہر با مقصد کام جو اللہ رب العزت کے ذکر اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہیں اس کے اندر خیر نہیں ہیں وہ خیر سے کٹا ہوا ہے اس کے اندر پھلائی نہیں چاہتے ہیں ہمارے کام کا آج میں ہماری ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر برکت ہو ہماری زندگی میں برکت ہو دن کا آغاز ہو تو بھی درود وآلہ وسلم سے کید ہے کاروبار کا آغاز ہو وہ بھی درود وآلہ وسلم سے کید ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرے پاک سے جب ہم اپنے ہر جائز کام کی ابتدا کریں گے تو اللہ عزت ضرور اس کام کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ برکت سے خالی ہے مطلب اس کے اندر پھر برکت نہیں ہے چیزیں اگر ہوئیں دکان کے لحاظ سے یا کاروبار کے لحاظ سے بک تو جائیں گی پیسہ ہوا وہ چلا جائے گا یا آ تو جائے گا لیکن اس کے اندر پھر خیر نہیں ہوگی برکت نہیں ہوگی اس کے اندر پھر پلائی نہیں ہوگی ایک شخص نے ایک ہرنی کو کیا کیا شکار کیا تو وہ لے کر جا رہا تھا تو وہ ہرنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ سے جب وہ اور ہرنی گزرنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس ہرنی کو زبان عطا کی بولنے کی اس نے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص مجھے شکار کر کے لے جانا چاہ رہا ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اس شخص سے فرمائے یہ شخص مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے پھر اس نے کہا جی میں دودھ پلا کے پھر واپس مڑاؤں گی واپس لوٹاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائے اگر تو واپس نہ آئی تو تو آگے سے ہرنی نے کیا بات کہ اس نے کہا اگر میں واپس نہ آئی تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو ایسے لانت جس طرح اس شخص پر لانت ہوتی ہے جس کے سامنے اے اللہ کے محبوب آپ کا نامی نامی اس میں گرامی لیا جائے وہ آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑے اس طرح کی لانت مجھ پر ہو اور آگے اس نے ایک بات کی اس نے کہا یا وہ لانت اللہ کی مجھ پر اس انداز کے ساتھ ہو جس طرح کوئی شخص نماز پڑے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے جس طرح اس پر لانت ہوتی ہے اسی طرح کیا ہوتی ہے مجھ پر لانت ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے کیا کیجئے سفارش کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے کیا کی سفارش کی تو پھر اس ہرنی کو چھوڑا گیا اس نے کیا کیا اپنے بچوں کو دودھ پلائے گیا تو بارال بدبختی کی علامت پر یہی ہے کہ بندہ حضور کی ذات پر درود اسلام نہ پڑے ناک بدبودار ہو خاک الودہ ہو اس کا کیا معنی ہے بدبختی ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہی ہے لہٰذا کوشش کی جائے کسرت کے ساتھ اخلاص محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود اسلام پڑے جائے سخاوت کی جائے کنجوسی نہ کی جائے بدبختی نہ کی اس کے اندر حضرت خاجہ احمد بن عدریس رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کے ولی کامل کا ایک مرید مکہ مکرمہ میں فوت ہوا تو اس کو جنت المعلہ کے اندر دفن کر دیا گیا جب دفن کیا تو وہاں ایک بزرگ صاحب کشف تھے جو قبور کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں اور پھر حالات کا جائزہ لیتے ہیں اپنی پڑھائی کے ذریعے سے دیکھا کہ حضرت ملک الموت اس مرنے والے کی قبر میں جنت سے فرش لا رہے ہیں اور اس کی قبر کو جنتی جو اینہ فرش سے منور کیا گیا ہے اس کو زینت بخشی گئی ہے اور حضرت ملک الموت علیہ السلام خود قبر میں اتر کر اس کے لیے جنتی فرش کو بچھاتے ہیں یہ مشکات میں عدیس پیہ بندہ نیک عمال کرنے والا ہو تو اس کے لیے جنت میں جنتی فرش اس کے لیے قبر میں بچھا جاتا ہے اس کا لباس بھی جنتی ہو جاتا ہے اس کے لیے قبر سے دونوں طرف جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں بارال یہ عمال صالح پر ڈیپینڈ کرے گا یہ چیزیں باقیدت اور پر حدیث پاگ میں ہیں یہ کہ صاحب کشف بزرگ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اللہ اکبر دیکھا قبر تحادی نگاہ کھل گئی ہے وہ سعات والی ہو گئی ہے اللہ اکبر جب یہ معاملہ ہوا تو صاحب کشف نے یہ منظر دیکھا تو دل میں تصور خیال کیا کیا رش پیدو کاش مجھ بھی اللہ رب العزت اتنی خوبصورت قبر عطا کرے اللہ کاش مجھ بھی اتنی وسیع قبر عطا فرمائے کاش اللہ میری بھی قبر کو جنتی فرش سے زینت بخشے منور کرے خوبصورت بنا دے سبحان اللہ اتنا خیال آنا تھا کہ حضرت مالک الموت نے اس صاحب کشف کی طرح دیکھا فرمائے یہ کون سی مشکل بات ہے فما جو بھی مومن درود پاک پڑے گا اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو اس شخص کی قبر کو روشن بھی کرے گا منور بھی کرے گا وسعت بھی عطا فرمائے گا شیخ آمر عدریس کی طرف منصوب ہے ایک درود پاک تو وہ کتابوں کے اندر بیسے بظاہر ہے لیکن صوفیاء اور علماء نے کہا کوئی بھی درود پاک پڑ لیا جائے تو اللہ رب العزت وہ شخص کی قبر کو بھی روشن منور اور وسعت عطا فرمائے گا اللہ اکبر حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت جل جلال ہو نفتر وہی بھیجئے فرمایا پیارے قلیم اللہ اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ فرماتا اور آگے فرمایا نہ ہی زمین کے اندر ایک دانہ میں پیدا فرماتا فرمایا کہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں اے موسیٰ جو میرا ذکر کرنے والی ہیں اور آگے اللہ رب العزت جل جلال ہو نے فرمایا پیارے نبی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو میرا قرب نصیب ہو جائے کیسا قرب فرمایا جس طرح تیرے کلام کو تیرے زبان کے ساتھ قرب ہے جس طرح تیرے روح کو تیرے جسم کے ساتھ قرب ہے فرمایا جس طرح نظر کو آنکھ کے ساتھ کیا قرب ہے اس سے بھی زیادہ قرب موسیٰ تمہیں تب نصیب ہوگا جب تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر درود و سلام بھیجے گا درود پاک پڑے گا اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں نا علیہ وآلہ وہ تو ویسے ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں یہ باتیں بتانے کا مقصد تعلیم امت کے لئے حاصل ہے مطلب موسیٰ امت کو بتا دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو نہ اتنا قرب اللہ کا نصیب ہو درود و پاک حضور کی ذات پر پڑھو اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے قریب آجائے گے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اللہ کے خاص قرب تم کو نصیب ہو جائے گے شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام بڑھو ایسے انبیاء تو ویسی معصوم عن الخطا ہیں وہ تو اللہ کے قریب ہیں لیکن یہ باتیں ہم جیسے گناہگاروں کی جن کے اندر گناہوں کا مادہ موجود ہے گناہوں کی صلاحیت موجود ہے لہٰذا ہمارے واسطے یہ کام ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں ظاہر باطن کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو وہ واحد حل ہے خوبصورت ترین وظیفہ ہے درود و سلام اخلاص محبت عقیدت کے ساتھ جب حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام ہمارے ایمان کو بھی کامل اور اکمل بنائے گا اور اس کی بدولت ہمیں اللہ رب العزت کے خاص قرب بھی نصیب ہو جائے گا اور ایک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بیجی اور وحی بیجی فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کو قیامت کی دن کی پیاس نہ لگے عرض کی ہاں اللہ ارشاد بارے تعلی اے میرے پیارے قلیم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر درود و سلام کی درود پاک کی کسرت کی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت یہ وظیفہ ہے قیامت کی پیاس شدت سے انسان محفوظ رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ وآلہ خلیفہ اول بلا فصل وہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر درود پاک پڑنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جس طرح پانی جو ہوتا ہے وہ آگ کو بجا دیتا ہے اور آگے فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر سلام بھیجنا اللہ رب العزت کی رضا کیلئے غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے اور فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ محبت کرنا اللہ رب العزت کی راہ میں تلوار چلانے اور جاننے قربان کرنے سے بھی افضل عمل ہے سبحان اللہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکیہ امی جان سیدہ ام المومنین امی عیشت صدیق طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا وہ فرماتی ہے کہ مجالس کی زینت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلی 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 پر درود پاک پڑنا ہے لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو اور حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق بہت زیادہ حدیث کو رویت کرنے والے عظیم المرتبت صحابی رسول صلی اللہ وآلی وہ عنہ نے حضرت سیدنا زید بن وحب سے فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو نبی اکرم صلی اللہ وآلی پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑنا ترق نہ کرو اس کو نہ چھوڑو یقینا جمعہ کے دن ایک خاص وزیلت حاصل ہے حضور علیہ السلام کی ذات درود پاک پڑنے کی اللہ اکبر حضرت سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑنا درود پاک پڑنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے مطلب المختصر یہ بات ہے کہ درود پاک سے نسلیں تر جاتی ہیں اللہ وہ فیضان نسلوں کے اندر بھی جاری فرماتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی جن کو ثانی عمر بن خطاب کہا جاتا ہے وہ فرمان جاری کیا جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو علم کو آگے پھیلاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ پر درود پاک کی کسرت کرو علم کے لحاظ سے جو تبلیغ کا سلسلہ اس کو بھی جاری رکھو اور نبی کریم علیہ صلی اللہ سلام بھی پڑھا کرو حضرت سیدنا امام زین العابدین جو جگر گوشہ ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امام علی مقام امام زین العابدین امام المتقین رضی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی کسرت کرنا ہے آل سنت اسی کو کہتے ہیں اسی جماعت کو کہتے ہیں جو کسرت کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کرتے ہیں اور آگے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو عمی آل بیت میں ایک عظیم المرتبت امام ہیں بہت بڑا نام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جب جمعیرات کا دن آتا ہے تو اثر کے وقت اللہ رب عزت جل جلال ہو آسمان سے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ زمین پر اتار دیتا ہے ان کے پاس چاندی کے عراق ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جمعیرات کی اثر سے لے کر جمعہ شریف کی دن روب آفتاب تک وہ زمین پر رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی صلی اللہ کی ذات پر جو لوگ درود السلام پڑھتے ہیں وہ چاندی حضرت سید رہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی جو شوافے میں اظیم المرتبت ایک شخصیت ہیں اور امام ہیں وہ فرماتے کہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں میں اس سے پسندیدہ رکھتا ہوں اس کو پسند کرتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاکی کسرت کرے ہر حال مطلب دکھ سک غم خوشی مطلب یہ نہیں کہ انسان پہ اوقھا اور مشکل وقت آیا اور اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام بھیجا اور خوشی کے لمحات میں اللہ کے معبوب علیہ السلام کو بھول گیا ایسا نہیں ہر لمحہ جو انسان کی زنگی میں آتا ہے ان لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات پہ درود السلام پڑھنا اپنا معمول بنا لی سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے ایمان والو تم مساجد اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات پہ درود السلام کی پبندی کرو اس کو لازم کرو مساجد کو تعمیر کرنا صفائی ستھرائی خیار رکھنا مساجد کی طرف جانا جماعت سے نماز ادا کرنا اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے اور ساتھ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی ذات پر درود السلام پڑھو امام سخاوی نے بعض بزرگوں سے نکل فرمایا ایمان کی تازیم و توقیر کیلئے درود پاک پر حامش کی کرنا یہ ادائے شکر ہے اور رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ سلام کو شکر ادا کرنا یہ ہم سب پر واجب ہے اور فرمایا کیونکہ نبی کریم علیہ علیہ سلام کے ہم پر بڑے بڑے انعامات موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام ہماری دوزخ سے نجات کا سبب ہیں وہ حمالی جنت جانے کا ذریعہ ہیں فرمایا وہ ہمارے معمولی معمولی عملوں سے فوز عظیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور وہ ہمارے شاندار اور بلند طریب مراتب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اس لیے فرمایا کہ کسرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآل 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 جلل جلال حضرت امام غزال رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے آپ کی قبر انور پر اللہ اپنے کروڑ حرام وآل 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 الحمد اللہ رب العالمين